بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکھا انداز میں آپ کا حوض جمال صدیقی ہم آج آپ کو کچھ پاکستانی سیاست کے اہم رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے اور اس میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز نے جو کہا کہ بیٹا بچاؤ مہم ہے کیا پہلے اب بچاؤ مہم تھی اور اب بیٹا بچاؤ مہم اس کے اوپر ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے اتنی زیادہ جلدبازی مچائی ہے کیا وہ سینٹ کے ووٹوں کے حوالے سے جلدبازی نہیں مچا سکتے تھے خاص طور پہ اس وقت جب اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے بائیکاٹ کر دیا گیا اس کے بعد بھی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وہ اسمبلی تک جا پہنچے صدر پاکستان نے جو نوٹفیکیشن پاس کیا وہ ایک الگی اہمیت حاصل کر گیا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں کب تک مشترکہ حکمت اعملی اپنائیں گی اور کب تک سیاسی جدو جہد ایک ساتھ کرتی نظر آئیں گی اگر دو سال بعد الیکشن ہے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ دو سال جب رہ جاتے ہیں کسی بھی حکومت کے ویسے تو پانچ سال حکومت سے ویک ہی بار پوری ہو پائی ہے اس سے پہلے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں یا کرا دی گئیں اس کی کیا وجہ تھی ہم ان تمام چیزوں کو تفصیلی طور پر دیکھیں گے اور اس وی لاغ میں بیان کریں گے کچھ فیکس ان فگرز بھی ہیں اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام معلومات ملتی رہیں زرداری ٹین پرشنٹ وزیر آزم پاکستان عمران خان نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد تقریر کی اور اس میں پیپس پارٹی کے کوچ ایئرمین کو اس طرح کے القابات سے نوازہ کیا اگر زرداری ٹین پرشنٹ ہیں تو عوام کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے تو پچھلے دس سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ دس سالوں سے اس سے پہلے تو کئی اور القاب بھی تھے مگر آج تک یہ ٹین پرشنٹ جو ہیں وہ جیلوں کی نظر کیوں نہیں ہو پائے کیوں یہ باہر گھومتے رہے اور جس وقت یہ جیل میں تھے اس وقت آپ کو حالات پتہ ہیں کہ پیپس پارٹی خود اقتدار میں تھی تو بڑا ہی ایک الگ منظر نامہ پیش کرتی یہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس وقت یہ سوال کر رہی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جب وزیر آزم پاکستان لوگوں کو ڈائریکلی ہٹ کر رہے ہوں مگر ان کو کٹہرے میں نہیں لا پا رہے ہوں تو ایسا کیا مسئلہ تو بات یہاں آزاتی ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف قانون کا اطلاق ہے اور ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے جو وسائل بروے کار لائے جانے چاہیے وہ نہیں لائے جا رہے ہیں اب سینیریو یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں کو کیا ہم اس کو کوٹ سے جوڑیں گے یا نہیں جوڑیں گے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی گئی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی طرف سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑی اچھی تقریر کی یہی قومی اسمبلی میں میرا تو خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے خاص طور پر وزیر قانون جو اس وقت اتحادی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں فروغ نصیم ان کو یہ سوچنا سائیے کہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں اور انہی جوڈیشل ریفارمز کی وجہ سے ہم اصل ملزمان کو کٹیرے تک لاسکتے ہیں چاہے وہ زبداری صاحب ہوں چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں ان کو کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اسی وجہ سے کرپشن رکھ سکتی ہے صرف نعرے بازی اور لفاظیوں سے کوئی کام نہیں چلے گا ہم نے تو حالیہ حکومت کے نعرے اور سوشل میڈیا کی پوز دیکھنے کے بعد بھی اندادہ ہوا کہ شاید پاکستان میں جو پیسہ ہے جو پاکستان کا پیسہ باہر چلا گیا ہے وہ واپس آ جائے گا مگر حقیقت اس وقت کھلی جب اس پیسے کو واپس مگوانے کی کوشش کی گئی تو وہ کوئی اگریمنٹ نہیں تھا پھر جب اس کا ایک پورا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ پیسہ تو پاکستان کے اندر بھی جانا سرکولیٹ کر رہا ہے 33 پرسنٹ کا کیش فلو ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے جو کہ بینک سے نہیں گزرتا جس ویسے ٹرانسکشنل اماؤنٹ جو ہے وہ ٹریکیبل نہیں ہو پاتی اور یہی وہ چیز ہے جو کہ پاکستان میں کرپشن کی بنیاد بن رہی ہے پاکستان میں مہنگائی کی بنیاد بن رہی ہے وزیر آزم خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے تو بھائی صاحب ایک عوام کی طرف سے سوال یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ آخر اس مہنگائی کی جڑ کیوں نہیں پکڑی جاتی کیوں انہوں وہ کڈہرے میں نہیں لائیا جاتا اب ایک عام آدمی جو ہے وہ جب کرپشن کرتا ہے تو وہ نیچے کی سطح سے کر رہا ہوتا ہے اوپر والے تو کرتے ہی کرتے ہیں نیچے کی سطح سے جو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت ہے اوپر والا ایک ہوگا سپورٹ کر رہا ہوں سو لوگ اس کام کو وہ صحیح کرنے کے لیے اس کرپشن کو صحیح کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ سو لوگ دودھ کے دھولے نہیں ہیں ان میں سے ستر لوگ تو وہ کرپشن کے ہی پیرائے میں چل رہے ہوتے ہیں اب سینیریو یہ ہے کہ آپ نے جو ان سو لوگوں کے پاس جو پیسہ آیا وہ پیسہ کہاں لگے گا وہ پروپٹیز خریدنے میں لگ گیا اب جو ایک عام پروپٹی کی قیمت اگر لاکھ روپے ہے تو وہ اس کرپشن کے پیسے میں وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی ہو گئی اب جو عام آدمی جو کمارا ہے جو کرپشن نہیں کر رہا تو وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کیا وہ ایک لاکھ روپے ہی پروپٹی خریدنا اس کے لئے مشکل تھا آپ نے ڈیڑھ لاکھ کر دیا پھر آپ نے کرائیوں میں آپ نے دیکھا کہ یہی پروپٹیوں کے جو نئے نئے گھر بنے ان کے کرائے اضافہ ہوتے گئے اب آپ کے بعد کرپشن کا پیسہ تھا آپ نے جو دس ہزار روپے کی چیز تھی وہ پندرہ ہزار روپے کی لینے شروع کی تو مہنگائی اس طریقے سے بڑھنا شروع اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر تو کوئی بھی اقدام نہیں کیا گیا ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ حکومت کوئی سی بھی ہو وہ پچھلی حکومت کے اوپر شدید ترین الزامات لگاتی رہی مشرف کا دور بہترین دور لوگوں کے خیال میں تھا آپ نے مشرف کے دور کو بھی کہہ دیا ہے اس نے ایسا کر دیا اس نے ویسا کر دیا وہ بستر مرک پہ نہیں تو جواب دیتے آپ کو اور آپ کو بتاتے کہ آپ انہوں نے کیا گیا ایک چیز کا انہوں نے بڑا اچھا اظہار کیا کہ مشرف صاحب امریکہ سے لڑائے تھے مگر ان سے نہیں لڑ پائے طاقت اقتدار سب چیزیں ان کے پاس تھی آپ کے پاس بھی ہے اگر ایسے ریفارمز لائیں گے نا تو کم سے کم آپ کو سینٹ میں جس طرح کے اقتماد سینے پڑے ہیں مطلب جس طرح سے آپ کو ڈچ کیا گیا ہے آپ کو روکنا پڑے گا علی حیدر گلانی کی جو ویڈیو آئی ہے اس کے بعد سے دو لوگ جو کراچی سے امینے تعلق رکھتے تھے وہ چلے گا اور انہوں نے وزیر آدم کو اعتماد کا اظہار کیا اور اب پارٹی کی طرف سے علامیہ جاری ہونے والا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ آخر عوام کو آپ دلاسے دینا کب بند کریں عوام کو دلاسے نہیں عوام کو پرفیکشن کے ساتھ کام کر کے دے دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ جوڈیشل ریفارمز تو سب سے زیادہ ضروری ہے پھر آپ کے پولس ریفارمز بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ جو یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دو سالہ اقتدار میں جو رہ گیا ہے اس میں اگر یہ کر دیا تو پچھلے جتنا گند بلا تھا وہ صاف تو ہو گئی ہوگا ساتھ میں اگلے تیس سال جو ہے نا لوگ ڈر کر جی رہوں گے کیونکہ آپ نے قانون اتنا پرفیک کر دیا ہوا جس کے بارے میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بھی کہا ہم آپ کو ایک اور چیز اس میں بتائیں کہ کل ایک انٹرویو ہوا ہے جس میں رحمان ملک صاحب نے کچھ انکشافات کیا اور انہوں نے بتایا کہ زرداری نے جو ہے کوئی اینارو نہیں لیا بین ازیر اور مشرف کے حوالے سے پہلی بار کچھ باتیں منظریں عام پر آئیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بین ازیر اور جنرل مشرف کی جب اس وقت اقتدار میں تھے تو جب ان کی بات ہوئی اور انہوں نے جب منع کیا تو کیا بی بی کا کیا انسٹانس تھا بی بی کیوں آنا چاہ رہی تھی الیکشن سے قبل کیوں آنا چاہ رہی تھی مشرف نے کیا اقدامات اٹھائے اور اس کے بعد جب بی بی یہاں آگئیں تو پھر مشرف نے کیا اقدامات ہوتا ہے تو سینیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس معلومات ساری ہیں دیکھنا سمجھنا اور سٹرٹیجی بنانا آپ کا کام ہے اپنے پارٹی سے کالی بھیڑوں کو نکالیں اور ان لوگوں خاص طور پر نیچے بٹھائیں جو کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں سے جنرل اقتدار کا مزہ لوٹتے آ رہے ہیں اور آپ کی حکومت پر بھی اقتدار کا مزہ لوٹتے رہیں الیکٹیبلز جسے کہا جاتا ہے الیکٹیبلز ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو کہلیں کہ سٹارز لگے ہوئے ہیں وہ ان کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں اگر آپ نیچے سے گراؤنڈ لیول سطح سے لوگوں کو اٹھا کے آپ اوپر لائیں گے تو آپ پھر اس کا ریپیڈ رسپونس دیکھیں گے اور گروت دیکھیں گے جو کہ آپ مس کر رہے ہیں اس کو خاصہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو گراؤنڈ لیول کی سطح پر آ کر دیکھنی پڑے گی دیکھتے رہیے کہ انو کا انداز ہو سکتا ہے آپ کو ہماری کچھ باتوں سے اختلاف ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم اس کے اوپر اور تفصیلی بات چیت کر سکیں شکریہ